کمزور جب تنگ ہو کر ٹکر لیتا ہے تو بڑے بڑے فیرون تباہ کر دیتا ہے انسان نے دنیا میں کوئی سب سے بڑا اور مشکل کام کیا ہے تو وہ اللہ کا ذکر اور نفس کو روکنے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے دعائیں اگر قبول نہیں ہو رہی تو یہ بھی اللہ پہ یقین رکھو کہ وہ ضرور عطا کرے گا کہ کچھ دیر صرف تمہاری بہتری کے لیے بھی ہوتی ہے آپ کا جواب ہی آپ کی سب سے بڑی طاقت ہے اور منفی لوگوں کو اور چیزوں کا جواب جتنا کام دیں گے اتنے سکون میں ہی رہیں گے کبھی بھی یہ مت دیکھو کہ لوگ کہاں جا رہی ہیں بلکہ یہ دیکھو کہ سیدھا راستہ کہاں ہے خود میں قابلیت پیدا کریں دوسروں میں نقص نکال کرتا قابلیت ثابت مت کریں لوگوں سے مت ڈریں کہ لوگ کبھی بھی دعاوں میں رکاوٹ نہیں بن سکتے اللہ نے آپ کو دینے سے بیرے لوگوں سے نہیں پوچھا تھا کون ہے جو اللہ کو روک سکے اگر اللہ کچھ عطا کرنا چاہیے کون ہے جو اللہ کو روک لے گا خود سے ملنا اتنا آنسان نہیں ہوتا ہوتا جتنا کتابوں سے لگتا ہے کبھی کبھی اپنے آپ سے جڑنے میں تکلیف بھی ہوتی ہے ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جو بندہ کسی کو دل سے ماف کر دیتا ہے اللہ پاک اس کی عزت میں عزاقہ فرما دیتا ہے کہتے ہیں کسی کالج میں ایک پروفیسر تھے جو اکثر اپنے ہاتھوں میں لیڈیز گھڑی پینے رکھا کر دیتے اور اکثر لڑکے ان کو دیکھ کر ہستے ان کا مزاہ کر دیتے کچھ لڑکوں نے ایک مرتبہ یہ راز پوچھی لیا کہ آپ میں ایسی کیا بات ہے جو عورتوں کی گھڑی پہننے کا شوق ہے تو وہ کہنے لگے کہ مجھے شوق نہیں مگر یہ میری محبت کی نشانی ہے کہ میری بیوی جس سے میں بہت پیار کرتا تھا وہ میرا جیون ساتھی تھا ہم دونوں بہت خوشکوار زندگی گزار رہے تھے اس کو کینسر ہو گیا اور وہ مجھے چھوڑ گئی اس کو یہ گھڑی بہت پسند تھی اس کے جھانے کے بعد آج تک میں نے اس گھڑی کو اپنے ہاتھوں سے نہیں اتارا کہ کچھ درد بنا مولے کے بھی محبوب کی رہت کا درد محسوس کرواتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ زندگی کبھی کبھی انسان سے وہ کچھ بھی چھین لیتی ہے کہ ہم اس کو دیکھ کر مزاق کے موڑ میں آ جاتے ہیں ایک دفعہ میرا چکر ہسوطال میں لگا وہاں گیا تو ایک جوانی عمر کی لڑکی کو دیکھا تو وہ سر کے بال اتارے وہاں بیٹھی تھی سب اس کو دیکھ کر ہنس رہے تھے پاس اس کی مان لوگوں کو روتے ہوئے یہی کہہ رہی تھی کہ کینسر نے میری بچی کی جوانی کی رونگ ختم کر دی اسی طرح کا برستان سے گزر ہوا وہاں ایک لڑکا اپنی ماں کی قبر پہ کھڑا یہی کہہ رہا تھا کہ اٹھو ماں میرے ساتھ سکول چلو کہ استاد مجھے بھارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہاری ماں بہت سوستے تمہیں کوئی کام نہیں کرواتی تمہارا خیال بھی نہیں رکھتی یہی تو ہم لوگوں میں خامی ہے کہ ہم زہری چیزوں کو دے کر مزاہ کر دیتے ہیں اور یہ بھی نہیں سوچتے کہ ایسا کرنے سے اس کی زندگی میں کیا اثر ہوگا وہ کتنا دکھی ہوگا اللہ پاک نے ہمیں ان چیزوں سے دور رکھا ہم پہ اپنا کرم فرمایا اور ہمیں دنیا میں صحیح سلامت رکھا رکھا اور ایسے لوگوں کو ہمارے سانے رکھا کہ ہم ان سے سبق حاصل کر سکے عربی کہاوت ہے کہ انسان کی زبان سے نکلا ہر لفظ دو تحریف تلوار جیسا ہے جو کسی کی زندگی کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے اللہ پاک سے ہمیشہ ادایت مانگو اس کے عذاب سے ڈرو ڈرو اور ہمیشہ دوسروں کا خیال رکھو کہ وہ ہی جو کچھ تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے خود بھی نیک کام کرو اپنے بچوں کو بھی نیکی کا راستہ دکھاؤ کبھی کسی کا حق مت کھاؤ ہمیشہ زندگی میں سچ بلد بل کہ کل تمہیں کسی مشکل کا سامنا منا نہ کرنا پڑے اللہ کی عبادت کرو نماز پانچ وقت کی لازمی پڑھا کرو اپنے بچوں کو بھی پڑھاؤ اور ہر ہفتے میں ایک بار گھروں میں سورت البکرہ لازمی پڑھ لیا کرو کہ اس کی برکت سے تمہارے گھروں میں کبھی اللہ کی رحمت ختم نہیں ہوتی ہمیشہ اولاد میں احتفاق رہتا ہے اور جوان اولاد کے ساتھ ساتھ تمہاری زندگی بھی بدلنے لگتی ہے اور اللہ کی مدد ہر وقت تمہارے ساتھ رہتی ہے اور کبھی دشمن بھی تمہاری اولاد کو نقصان نہیں پہنچا سکتا اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو نیک راستہ دکھائے اور ہمیشہ دوسروں سے ہمدردی اور نیک سلوک کرنے کی نیکی توفیق عطا کرے برے لوگوں سے برے کاموں سے ہمیشہ دور رکھیں آمین انسان کبھی بھی کسی چیز کا سلوک کرتا پھر ان کے روئیوں کے افسوس کیسا ہمیشہ دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں اچھا روئیہ رکھیں مخلص رہیں محبت کریں لیکن صرف رب کی رضا کے لیے اور کبھی بھی واپس کسی محبت سلے امید مت رکھنا کہ سلہ دینا رب کا کام ہے پیچھے مڑ کر مت دیکھو کوئی نہیں جانتا کہ دنیا کیسے شروع ہوئی اور مستقبل سے مت ڈرو کہ یہاں کچھ بھی باقی نہیں رہے گا اگر تم ماضی اور مستقبل میں ہی الجے رہے تو تمہارا حال گزر جائے گا پھر سوائے پچھتاوے کے کچھ بھی نہیں رہے گا ہمارے اور باقی چیزوں کے درمیان محبت ایک راستہ ہے جس کو ہم اپنے کردار سے پار کرتے ہیں نہیں